آج کے شہر جو رات میں جگمگاتی لائٹسے روشن ہیں یہ شہر دکھنے میں بہت خوبصورت ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ خوبصورت کچھ اور بھی ہے چلئے ان لائٹس کو بجھا کر ہم اپنے آسمان کی طرف دیکھیں جہاں تاروں کا وشال شہر ہمارے سر پر کھڑا ہے ہماری ملکیوے گلکسی جو کی اپنے اندر دو سو عرب سے بھی زیادہ تاری سمیٹے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم نے ابھی جاننا شروع ہی کیا ہے ہمارا سورہ اس کے عربوں تاروں میں سے ایک عام ساتارہ ہے لیکن آتھاہ انترکش میں فیلی ہماری گلکسی اپنے اندر نہ جانے کتنے گہری راز چھپائے ہوئے ہیں جنہیں ہم دھرتی سے نہیں دیکھ سکتے لیکن کیسا ہو اگر ہم اپنے پلینٹ کو لے کر ہماری گلکسی کی یادرہ پر نکل پڑے ملکیوے کے آخری چھوڑ تک کی یادرہ اس رومانچک سفر میں ہمیں بہت سی حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ہی ہم ملکیوے کے رہیسیوں کو بہت باریکی سے جانیں گے ہمیں راستوں پر ایسے تاروں سے دو چار ہونا پڑے گا جو ملکیوے کے بننے کے سمیے سے ہی یہاں موجود ہیں اور اپنے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ساتھی ہم پرمانڈ کے ان حصوں کو دیکھیں گے جہاں قدرت کی گود میں نئی تارے تیزی سے جنم لے رہے ہیں ہم پرمانڈ کے ان حصوں سے اس کا نظارہ کریں گے جہاں سے انترکش بہتی الگ اور شاندار دکھائی پڑتا ہے ہم اپنی یونیورس کے سب سے گہرے رہیسیوں کا ادھیان کرتے ہوئے یہ جانیں گے کہ ہماری گلکسی آخر کیسے جنمی تھی کیسے یہ عربوں سالوں سے اپنے استدو کو بنائے ہوئے ہے اور آخر میں اس کا انت کیسے ہوگا تو چلیے نکل پڑتے ہیں ملکی وے کے اس عادبت سفر پر اپنے اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ جان نہ ہوگا کہ ہماری گلکسی آخر کس ٹائپ کی گلکسی میں آتی ہے ہبل سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے کھگول شاستری برمانڈ میں موجود عربوں گلکسیز کو دیکھ سکتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے آپ میں الگ ہے لیکن ان کے پیٹرن کو گوھر سے دیکھنے پر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انہیں بھی الگ الگ ٹائپس میں بانٹا جا سکتا ہے موٹے طور پر کہیں تو ہماری برمانڈ میں دو طرح کی گلکسیز موجود ہیں جن میں پہلی ہے الیپٹیکل گلکسیز جو ایک مہاکائے تارے کی بول کی طرح نظر آتی ہیں انہیں کسی بھی اینگل سے دیکھنے پر یہ ہمیشہ گول یا انڈا کر دکھائی دیتی ہیں اور دوسری طرح کی گلکسیز ہیں سپائرل گلکسیز جن کے کیندر سے نکلتی روشن بھجاؤں میں عربوں تارے جمع ہیں دوری سے دیکھنے پر یہ ایک وشال فریزبی کی جیسی دکھائی پڑتی ہیں اور ہماری گلکسی انہیں سپائرل گلکسیز میں آتی ہے یہ دھرتی سے لی گئی ملکی وے کی ایک تصویر ہے ملکی وے کی لی گئی یہ اب تک کی سب سے ڈیٹیلڈ امیج ہے لیکن یہ کیول دھرتی سے دکھنے والا نظارہ ہے یہ صرف ہماری گلکسی کا ایک چھوٹا حصہ ہے ہماری پوری گلکسی کیسی دکھتی ہے یہ ہم نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہم اس کے اندر موجود ہیں ہم کسی بھی طرح سے گلکسی کے باہر جا کر اس کی پوری تصویر نہیں لے سکتی کیونکہ ایسا کرنا ہماری لیے ممکن نہیں ہے لیکن ہماری پاس وہ کشمتہ ضرور ہے جسے ہم دوسری گلکسی کو دیکھ سکتے ہیں حبل ٹیلیسکوپ سے ہم دوسری گلکسی کا بہتی گہرائی سے ادھیان کر سکتے ہیں جیسے کی میسیئر سیونٹی فور ویسے تو یہ گلکسی ہم سے تین کروڑ لائٹ ایر سے بھی زیادہ دور ہے لیکن یہ ایک سپائرل گلکسی ہے جو اپنے سینٹر میں سب سے زیادہ روشن ہے اور جس کی بھجائیں کے اندر سے ہوتی ہوئی باہر کی طرف آتی ہیں اسی طرح سے ویجیانکوں نے دوسری گلکسی کا ادھیان کرتے ہوئے ہماری گلکسی کی درتی سے لی گئی تصویروں کو دھیان میں رکھ کر اس میں موجود تاروں کی ستھی اور دوسری چیز وں پرسیس بھجا اس کی علاوہ اس میں اور تین چھوٹی بھجائیں موجود ہیں ایک چھوڑ سے دوسری چھوڑ تک ہماری گلکسی ایک لاکھ پرکاش ورش یعنی چھے لاکھ خرب مل کے ایک وشال علاقے میں فیلی ہے یدی لائٹ کی سپیڈ سے بھی ہم اپنی گلکسی کی یاترہ کریں تو اس کی ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک جانے میں ہمیں ایک لاکھ سال لگیں گے اور ہم مل کی میں یہاں اس بندو پر موجود ہیں اس کی دو بھجاؤں کے بیچ میں ہماری دھرتی سے بھلے ہی انترکش ہمیں شانت لگے لگن ہماری گیلکسی کی اندر بہت کچھ چل رہا ہے یہ تاروں کا ایک وشال شہر ہے جس میں گرمی اور پریشر سی نئی تاروں کا جنم ہوتا ہے جبکہ بھیانک وزفورٹ کے ساتھ بوڑھے تاروں کی موت ہوتی ہے ہماری گیلکسی میں کئی ایسی جگہ ہیں جو ہمیں اس کے جنم کی کہانی بتا سکتی ہیں اور ایک ایسی جگہ کی طرف بڑھتے ہوئے ہم اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں یہ ہمیں بتائے گی کہ دو سو ارب تاروں والی اس گیلکسی میں سب سے پہلے تارے آخر کیسے جنم تھے چلیے چلتے ہیں ہم سے تیرہ سو چو اوالیس لائٹ ایر دور موجود اور آئین نیبولا کی اور ویسے یہ دوری اگر ہم لائٹ کی رفتار سے بھی تیہ کریں تو ہمیں وہاں پہنچنے میں چودہ سو سال کا سمیں لگے گا لیکن یہاں ہم سمیں سیما سے نہیں بند ہم ہم ہماری دھرتی پر سوار اپنی کلپنا کے آدھار پر سپیس میں اوڑان بھر رہے ہیں اور لیجی ہم پہنچے اورائن نیبولا کے پاس جس کی گود میں نئے تاروں کا جنم ہو رہا ہے یہ گیس اور دھول سے بنا ایک وشال چمکتا ہوا بادل ہے اس کے پاس آجانے سے ہماری دھرتی پر بہت خوبصورت رنگوں کی ایک تصویر اُبھر آئی ہے جس کا نظارہ جنت کے جیسا ہے لیکن یہ نیبولا خوبصورت نظاروں کے علاوہ اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے ہے یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا سور یہاں تک کی گیلکسی میں موجود ہر ایک تارہ آخر کیسے وجود میں آیا تھا ایسٹرونمر ٹیلیسکوپ سے جب صودور انترکش میں جھاکتے ہیں تو انہیں گیلکسی کے چاروں طرف جمع ہوا ایک بادل دکھائی پڑتا ہے تاروں کی روشنی کو کئی جگہوں سے دھندلہ کر دینے والا یہ بادل ہماری گیلکسی میں ہزاروں لائٹ ائر کی علاقے میں فیلا ہے ہابل ٹیلیسکوپ سے ہم یہ جان پائے ہیں کہ یہ بادل گیس اور دھول سے بنا ہے جو زیادہ تر سپیرل گیلکسی میں پیدا جاتا ہے لیکن گیس اور دھول کا یہ بادل صرف تاروں کی روشنی کو دھندلہ ہی نہیں کرتا بلکہ اس میں کبھی کبھی تیز روشنی پیدا ہوتی ہے یہ چمکتے گیس اور دھول کے بادل ہی نیبولا یا نہر کا کہلاتے ہیں جن میں سے اورائن بھی ایک ہے اس کی علاوہ ہم دوسروں پر بھی نظر بنائے ہوئے ہیں جیسی کی ایگل نیبولا جو کی انترکش میں چار لائٹ ایئر میں فیلا ایک وشال کھمبھے جیسا ہے یا پھر کارینا نیبولا جو کی اپنی خاص طرح کی ہری روشنی کے لیے جانا جاتا ہے اور روشنی کی رنگ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ نیبولا آخر کونسی گیس سے بنا ہے اور اس کے اندر چل کے رہا ہے یہ چمکتے رنگ ہمیں نیبولا کی لگ بھگ ساری کہانی بیان کرتے ہیں لیکن اب بھی کچھ ایسا ہے جو ہم ٹیلیس کوپ سے نہیں دیکھ سکتے نیبولا میں موجود گیسز بہت زیادہ تاپمان پر گرم ہو کر خود روشنی پیدا نہیں کرتی بلکہ ویگیانک مانتے ہیں کہ ایسا نیبولا کی اندر چھپی کسی رہی سمئی طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے جو ایک آم ڈیلیس کوپ سے ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اسے دیکھنے پر گیس اور دھول کا بادل سب سے بڑی اڑچن پیدا کرتا ہے اس کے لیے ہمیں انفراریٹ وزن کی ضرورت ہے انفراریٹ سے دیکھنے پر ہمیں کچھ انوکھا دکھائی پڑتا ہے جہاں یہ چھوٹی چھوٹی روشنی کے بندو کچھ اور نہیں بلکہ جن میں ہوئے نئی تارے ہیں انفراریٹ کے باد تصویر کو ایکس ری وزن سے دیکھنے پر بچی ہوئی دھند بھی صاف ہو جاتی ہے اور ہمیں تاروں کا سموح ایک دم صاف دکھائی پڑتا ہے اور آئین نیبولا کے تاروں کی ان روشنی کو سٹیڈی کر کی ویجیان نے پتا لگایا ہے کہ ان میں سے کچھ تاری ایک دم نئی ہے کیول کچھ لاک سال پرانی لاکھوں لاکھوں سال پرانے تارے مانو قدرت کی گود میں کھیلتے ہوئے ان بچوں کے جیسے ہیں جنہیں آگے چل کر بڑا ہو نہ ہے اور نوجات تاروں کا یہ قصہ صرف اورائین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر ایک سپارل گلکسی میں پائے جانے والے نیبولا میں ان تاروں کا جنم ہو رہا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیبولا ہی گلکسی میں نئے تاروں کو جنم دیتا ہے ویسے تاروں کے جنم پر میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں آپ بس اتنا جان لیجئے کہ نیبولا لیکن یہ سب ہونے میں کئی لاکھوں سالوں کا وقت لگتا ہے ایک انسان کا جیون کسی تارے کو جنم لیتا دیکھنے کے لیے بہت چھوٹا ہے لیکن اگر ہم اس لاکھوں سالوں کی کاؤزمک ٹائم کی رفتار کو بڑھا کر کچھ سیکنڈ میں دیکھنا چاہیں تو تاروں کے جنم کا نظارہ عدبد ہوگا ہم انہیں جنم لیتے دیکھ پائیں گے یہاں یہ ہزاروں جگمگاتی روشنیاں ہمیں نئی تاروں کے پیدا ہونے کا سنکیت دے رہی ہیں لیکن جہاں جہاں ہم وز فوٹو کو دیکھ رہے ہیں وہاں تارے جنم نہیں لے رہے بلکہ ہم اپنی دھرتی کو 6500 لائٹ ایر دور گیلیکسی کی پرسیز بھجا کی اور لے جا رہے ہیں جہاں ملکی وے کئی خوبصورت راج چھپے ہیں جن میں سے ایک ہے کریب نیبولا یہ خوبصورت نیبولا بھی باقیوں کے جیسے دھول اور گیس سے بنا ہے پر اس میں ابھی تک کوئی تارہ نہیں جن ما ہے شانت سات دکھنے والا بہت خوبصورت رنگوں سے بھرا یہ نیبولا اپنے آپ میں بہت دلچسپ کہانی سمیٹے ہوئے ہے اس پر نظر رکھ رہے ویجیانکوں نے یہ پایا ہے کہ اس کی گیس تیزی سے باہر کی اور فیل رہی ہیں لیکن ایک وقت تھا جب اس نیبولا کی جگہ یہاں ایک وشاہ تارہ موجود تھا ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی وشاہ تارے میں ویس فورٹ ہوتا ہے تو وہ سوپر نوو بنتا ہے اس تارے کا اند بھی ایک سوپر نوو ویس فورٹ کے ساتھ ہوا تھا اور دھرتی سے 6500 لائٹ ایر دور ہونے والی اس گھٹنا کو پراجین لوگوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سن 1054 کے چائنیز مینسکرپ میں اس عدبود گھٹنا کا ذکر ہے جس میں لکھا ہے کہ اجانک سی آسمان میں ایک بہت بڑا تارہ دکھائی پڑا یہ سمیں کے کسی بھی تارے سے بہت زیادہ چمکیلہ تھا اس کی روشنی اتنی تیز تھی کسی دن میں بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا لیکن کچھ سمیں کے بعد یہ انوکھا تارہ رہسمی طریقے سے غیب ہو گیا آج جب ویڈیانک انترکش کی اور دیکھتے ہیں اس عدبود تارے کو دیکھا تھا انہوں نے کریب نیبولا کو جنم لیتے دیکھا جو ایک وشال تارے میں ہوئے ویس فوٹ کے کارن بنا تھا اور آج ہم اس کے بچے ہوئے عوشیشوں کو ایک نیبولا کے روپ میں دیکھ رہے ہیں ہماری گیلیکسی کی بھجائیں ایسے ہی کیسے ہوتا ہے اس کے لیے آپ میرا سوپر نوو پر بنایا ہوا پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر سوپر نوو کو اس وشال پرم مند میں ایسٹرونمر ڈھونڈتے کیسے ہیں ہماری گیلیکسی میں انگنت تارے موجود ہیں لیکن ان میں سے بہت کم ہی سوپر نوو بن پاتے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھلے ہی سوپر نوو ہم سے کتنی ہی دور کیوں نہ موجود ہوں لیکن ان میں ہوا وزفور کیول کچھ ہی مہینوں تک بنا رہتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ٹیلیسکوپ کی پکڑ میں آجائے جس کی ہماری گیلیکسی کو لے لیجیے ہماری گیلیکسی میں پچھلے چار سو سالوں میں ہم صرف ایک سوپر نوو کو جن لیتے دیکھ پائے ہیں لیکن قسمت سے ہماری یونیورس میں گیلیکسی کی کمی پر نظر رکھنے سے ہماری سوپر نوو کو کھوجنے کی سمبھاونائی کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں اسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے ایسٹرانومرز نے کئی سوپر نوو آتاروں کو کھوجا ہے جن میں سے کئی تو ہم سے کروڑ لائٹ ائر دور موجود ہیں لیکن دور سپیس میں موجود ان تاروں کی تصویر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اصلی کام شروع ہوتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو استعمال کسی ڈیٹیکٹیو کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بہت کم ثبوت کی جانچ کر بہت زیادہ جانکاری حاصل کرنی ہوتی ہے تاروں پریشر اس کی اندر چل رہے نیوکلر ریاکشن تارے میں ہوئے ویس فوٹ کا کارن اور بہت کچھ یہ ساری چیزیں ایسٹرونومرز کیول تاروں سے آتی روشنی اور اس کے الگ الگ رنگوں کو باریکی سے جانچ کر پتہ لگاتے ہیں چلیے اب ہم اپنے پلینٹ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی جگہ پر جو ہی بتائے گی ہمارے سورے کے ختم ہونے پر اس کا بھوش کیسا ہوگا